موسیقی سپیشل قسم کا میٹھا بنانا سکھایا جائے اسے آپ میٹھی برفی بھی کہہ سکتے ہیں اور مزیدار قسم کے بسکٹس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بچے اس کو بہت زیادہ شوق سے انجوائی کرتے ہیں اس لئے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو چلیے جی مزیدار قسم کا سپیشل میٹھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے جو جو انگریڈینٹس لیے ہیں اس میں میں نے جس چار انگریڈینٹس کا استعمال کیا ہے آٹا میں نے لیا ہے ایک کپ آٹا جیسا کہ ہرے گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ بردام میں نے لیا ہے ان کو باریک چوب کر لیا ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو ٹھیک ادر وائز آپ ان کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں چینی میں نے لیا ہے تقریباً ون تھرڈ کپ یعنی کہ ایک کپ سے تھوڑی سی کم اور ککنگ آئل میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ یعنی کہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم بہت ہی کم انگریڈینٹس اور ایسے انگریڈینٹس جو کہ ہر وقت ہارے گھر میں آرام سے اویلیبل ہوتے ہیں ان انگریڈینٹس کی بدل سے ہم یہ مزیدار قسم کی برفی بنا سکتے ہیں چلیے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک میں نے پیارا سا بال لیا ہے اس میں میں نے یہ آٹا جو کہ اچھی طریقے سے میں نے چھان لیا تھا یہ ڈالا ہے ایک کپ اس کے ساتھ ساتھ ون تھرڈ کپ میں نے اس میں شگر ڈالی ہے آپ نے میجرمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تب ہی آپ کی ریسپی صحیح بنے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بادام میں نے باریک چوب کیے میں ہاف میں نے ڈالے ہیں اور ہاف میں ہاف لاشٹ میں اس کو گارنیشنگ میں استعمال کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوکنگ وائل اس میں گریجولی ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ اور اس کو اچھے طریقے سے پہلے میں نے ہیڈ بیٹر کی مدد سے ان کو مکس کیا ہے سارے انگریڈیونٹس کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور اس میں لمس نہ بنیں آپ جائیں تو ڈائریکٹ ہاتھ کی مدد سے بھی ان کو مکس کر سکتے ہیں اور آپ نے بہت ہی سوپٹ سی مزیدار قسم کی ڈو بنانی ہے اس کی بہت ہی کم انگریڈیونٹس اس میں استعمال ہوئے ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ اور کوئک ریسپی ہے اسی لئے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے آپ لوگوں نے ٹرائے کی ہے یا نہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی اسپیشن انگریڈیونٹ میں نے استعمال نہیں کیا جسٹ وہی انگریڈیونٹ استعمال کی ہیں جو کہ ہرے گھر میں آسانی سے آویلیبل ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایسے انگریڈیونٹس سے ریسپی بنانا سے کھائی جائے جو کہ ویورز کے لئے بہت ہی آسان ہو اور ہرے گھر میں یہ انگریڈیونٹس ریسپی عام طور پر آویلیبل ہوتے ہیں اسی لئے ان سے یہ ریسپی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے اپنی ریسپی آپ لوگوں کی کیسی بنی تھی اور اپنی ریسپی کا سکرین شورٹ مجھے ضرور بھیجا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ویورز میری ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں اور ان کی اپنی ریسپی کس طرح کی بنتی ہیں ساست اس میں گریجولی آپ نے کوکنگ وائل ایٹ کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں لیکن جیسا کہ میں ہر ایک ریسپی میں بتاتی ہوں کہ کھانے بنانے سے پہلے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو واش کر لیا کریں یہ حبزانے صحت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور کھانا بھی آپ کا صفائی سے بنتا ہے اور ہاں کھانے کے لیے بھی جو جو انگریڈنٹس استعمال کریں ان کو بھی اچھے طریقے سے واش کر لیا کریں جیسے کہ سبزیوں وغیرہ یا گوش وغیرہ جو کہ ہم کھانا بنانے میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا کریں تاکہ ہمارا کھانا بھی ہیلتی ہو اور ہماری صحت بھی خراب نہ ہو یہ دیکھیں جی بقایر یہ جو بوکنگ ور رہ گیا تھا وہ بھی میں اس میں ساتھ ساتھ ایڈ کر رہی ہوں اور کس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر رہی ہوں مکسنگ موسٹ ایمپورٹنٹ اسٹیپ ہے اسی لئے آپ نے اس کو بہت ہی آرام اور تسلی سے کرنا ہے دیکھئے میں کس طریقے سے بہت ہی آرام سے یہ مکس کر رہی ہوں اور میرے مزیدار قسم کی سوفٹ ڈو ریڈی ہو چکی ہے اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہے میں نے تقریبا اس کو پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے گوندہ ہے اور مکس کیا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے میں ہاتھ میں یہ لے کر اور مٹھی کی مدد سے ان کو بند کر کے اچھے طریقے سے گوند رہی ہوں اور یہ ہماری سوفٹ سی ڈو ریڈی ہو چکی ہے مزیدار قسم کی آپ اسے چاہیں تو بنا کر دس سے پندرہ منٹ تک فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ڈائریکٹ اس کو یوز کرنا ہے تو ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بندرہ منٹ تک بیٹ کر کے پھر ہی اس کی نیکسٹ کوکنگ کا سٹیپ سٹارٹ کیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے شوگر وغیرہ اس میں آئل کے ساتھ ایب سوپ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں شیرہ وغیرہ نہیں بنایا ہے شیرہ اس کا اپنا ہی نکلے گا اور بہت ہی جھٹ پٹ اور کوئی کریسپی ہے یہ دیکھیں جی اب نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو اس کے چھوٹے چھوٹے بسکٹس یا برفی بنانا سکھا رہی ہوں کس طریقے سے ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا پیس لینا ہے اس کو رول کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے ان کو اچھے طریقے سے گول سا پیڑا بنا لینا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اور سمودھ پیڑا بنایا ہے اب اس کو آپ جو بھی شیپ دینا چاہیں اگر آپ نے اس کو راؤنڈ شیپ دینی ہے تو راؤنڈ شیپ میں بنا لیجئے اگر آپ نے اس کو چکور شیپ دینی ہے تو آپ اس کو چکور شیپ میں بنا لیجئے بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے میں اس کو چکور شیپ میں بنا رہی ہوں آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے چکور شیپ میں بنانا ہے اور اگر آپ نے اس کو کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کرنی ہے تو یہ دیکھیں گے میں آپ کو ڈیزائن بھی اس کے اوپر بنانا سے کھا دیتی ہوں چھوڑی کی مدد سے میں نے کس طریقے سے اس کے اوپر کٹ لگائے ہیں اور یہ مزدار قسم کی ہماری میٹھے برفی ریڈی ہو چکی ہے اور ہاں اس ریسپی میں میں نے اون کا بھی استعمال نہیں کیا جو کہ عام طور پر ہر ایک ریسپی میں میں نہیں کرتی ابھی اسی طریقے سے دوسرا بھی اسی طریقے سے سیم سارے ہم نے برفی کے سٹیپس بنا کے ان کو ہم نے ایک کڑاہی میں رکھ لیں یا ایک پیارہ سا پین لے لیں اس کے اندر ان کو آئل گریز کر کے سیٹ کر لیں اور پھر میں آپ کو اس کی کوکنگا بھی طریقہ بتاؤں گے کہ کس طریقے سے ان کو کوک کرنا ہے بہت ہی آسانی سے اگر آپ کے پاس اون وغیرہ آویلیبل نہیں ہے تو آج یہ پریشانی بھی ختم ہو گئی کہ اون کے بغیر بھی ہم بیکنگ کر سکتے ہیں اور مزدار قسم کی میٹھے گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل مٹھائی جیسا بیکری سٹائل مٹھا ہے اس لئے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے میں ہاتھ کی مدد سے ان کو مزدار قسم کی ریکٹینگولر شیپ میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ان کو گول شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو بسکٹ کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں اور پیڑے کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو آپ نے اسی سیم شیپ میں ان کو بنانا ہے اور یہ دیکھیں جی کس طریقے سے میں یہ بہت ہی آسانی سے سارے بسکٹ بنا رہی ہوں ساری برفیاں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ساری میٹھے کی برفیاں بنا رہے ہوں اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا میرا ہارلی ٹوئنٹی منٹس میں یہ ہمارے سارے برفی ریڈی ہو چکی ہے اور آپ چاہیں تو اسو صبح بریکفاسٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شام میں چائے کے ساتھ سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کس طریقے سے میں بہت ہی آسانی سے مزیدار قسم کی برفی بنا رہی ہوں آپ نے بھی ہاتھ سے یہ ریکٹنگلر شیپ میں بنانا ہے اور اس کے بعد ان کو ون بائی ون کر کے ساری ہم نے برفیاں ریڈی کر لینی ہے ایک ایک اسٹیپ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے اسی لئے سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری ریسپی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی سٹیپ سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور ہاں جیسا کہ میں ہر کے ریسپی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سپیشل ریسپی سیکھنی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے میں آپ لوگوں کو وہ ریسپی بھی سکھاؤں گی ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کی میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میٹھا سکھایا جائے اسی لئے میں نے سوچا کہ آج ایک سپیشل قسم کی میٹھے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے جس میں بہت ہی کم انگریڈینٹس میں نے استعمال کیے ہیں اور یہ دیکھیں مزدار قسم کی ہماری برفیاں ریڈی ہو چکی ہیں آپ چلتے ہیں ایک میں نے پیاری سی کڑا ہی لی ہے اور اس کو میں نے ایک ٹیبل سپون کوکنگ ویل سے گریس کرنا ہے یاد رہے کہ گریسنگ تھوڑی ہم نے زیادہ کرنی ہے کوکنگ ویل کا استعمال ایک ٹیبل سپون کرنا ہے زیادہ بہت زیادہ بھی گریس نہیں کرنا لیکن ایک ٹیبل سپون سے اس کو اچھے طریقے سے گریس کر لیجی اور ہمارے ویورز کی بھرپور خواہش پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ میٹھا سکھایا جائے اسی لئے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ میری سپیشل قسم کی ریسپی میں شیئر کر لوں تاکہ میرے ویورز بھی اس سے لطفندوز ہو سکیں اور یہ دیکھیں جی مزیدار قسم کی برفیاں جو کہ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بنانا سکھائی ہیں یہ ساری ہم اس کڑاہی میں گریجولی رکھتے جائیں گے ون بائی ون اور ان کو زیادہ گیپ سے نہیں رکھنا اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ یہ ساری برفیاں اس کڑاہی میں فکس ہو جائیں اور ہاں ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے اور یہ دیکھیں کس طریقے سے میں بہت ہی آسانی سے یہ ساری برفی اس کڑاہی میں سیٹ کر رہی ہوں جس کو میں نے آئل سے اچھے طریقے سے گریس کر لیا ہے اور ہاں اس میں شیرے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی یہ میرے گھر کی سپیشل ریسپی ہے اور آپ نے اس کو بھی اپنی سپیشل ریسپی ایزا سپیشل ریسپی بنانا ہے اور مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری برفیاں اس میں سیٹ ہو چکی ہیں اب یہ جو میں نے بادام ہاف اس میں ڈال دیا تھے اور ہاف میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھے وہ اس کے اوپر گارنیشن کے طور پر استعمال کرنے بہت ہی اچھین کی لوگ ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی اور نٹس آویلیبل ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میدے کے استعمال اس میں میں نے اسی لیے نہیں کیا کیونکہ میدے کا تو عام طور پر ہر ایک ریسپی میں استعمال ہوتا ہے بسکٹس وغیرہ بنانے کے لیے برفیاں بنانے کے لیے اور ہاں برفی آپ نے کھوئے کی بھی کھائی ہوگی دودھ کی بھی کھائی ہوگی تو چلیے آج کیوں نہ ہم آٹے کی برفی بنائیں اور آٹے کی برفی کیوں انجوائے کریں تو اس طریقے سے یہ دیکھئے جی میں نے بادام جو بکایا رکھے ہوئے تھے ان کو اچھے طریقے سے گارنش کر دیا ہے اور یہ مزیدار قسم کی ہماری برفی ریڈی ٹو کوک ہے اب میں نے ایک توا پہلے سے آدھا گھنٹہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ توا ہمارا اچھے طریقے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر یہ جو کڑائی میں ہم نے برفیاں رکھی ہوئی تھی ان کو رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً پندرہ منٹ تک ڈھک کے کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر دیکھئے گا کہ اس کا شیرہ بھی اس میں سے خودی بن کے نکل آئے گا اور یہ مزیدار قسم کی ہماری برفیاں بھی ریڈی ہو جائیں گی یہ ابھی تقریباً پندرہ منٹ تک ویٹ ہو چکا ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھئی جی مزیدار قسم کی ہماری برفیاں ریڈی ٹو ایٹ ہیں کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اور یہ جتنا دیکھنے میں مزیدار ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ریسپی کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور شیرہ بھی اس کا خودی بن کے باہر آیا ہے زیادہ ہمیں محنت بھی نہیں کرنی پڑی جس تین سے چار انگریڈنسز میں استعمال کیے ہیں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ لوگوں نے ٹرائے کی ہے یا نہیں اور ہاں اگر آپ لوگوں کا کوئی سپیشل میٹھا ہے جو کہ گھر میں سپیشلی بنتا ہے تو مجھے آپ نے وہ ریسپی ضرور شیئر کرنی ہے میں اپنے چینل پر بھی ٹرائے ضرور کروں گی اور اپنے ویورز کو بھی سکھاؤں گی تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ریسپی کو انجوائے کیا ہوگا اب لاسٹ سٹیپ جو کہ سرونگ کا سٹیپ ہے موسٹ ایمپورٹنٹ سٹیپ اس سٹیپ کو کبھی بھی میس نہ کیا کریں یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ہماری برفی ریڈی ہو چکی ہے جتنی یہ دیکھنے میں مزیدار ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس میں نے اس میں استعمال کیا ہے انشاءاللہ نیکس میں آپ لوگوں کو آٹے کی برفی بھی آٹے کی برفی کے ساتھ ساتھ کھوئی کی برفی بھی بنانا سکھاؤں گی وہ بھی بہت ہی آسان ہوتی ہے اور بہت ہی لیس انگریڈینٹس اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو آپ نے کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ریسپی سیکھنی ہے یا نہیں یہ دیکھیں چلیے جی اس کو چک بھی لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری یہ برفی بنی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ سہے دکھنے میں کتنی مزیدار ہے چلیے جی اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں آئی ہوپ یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہوگی تو میں نے یہ ٹیسٹ کی ہے اور ٹیسٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ہونیس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ہی مزیدار کے سب کی بنی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے میری ریسپی کو انجوائی کیا ہوگا میرے گھر کا سپیشل میٹھا جو کہ میں ہر ایک ایوینٹ پر بناتی ہوں جتنا یہ دکھنے میں مزیدار ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے تو آپ لوگوں نے اس میٹھے کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں قریب سے بھی کہ کتنا ہی یہ مزیدار قسم کا لگ رہا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ریسپی کو انجوائی کیا ہوگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جیسا کہ میں بار بار بتاتی ہوں کہ بتاتے رہا کریں کہ آپ لوگوں کو کوئی نیو ریسپی سیکھنی ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی ضرور سکھاؤں گی آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ریسپی کو پسند کیا ہوگا میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مطلب لیا گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نیو آنی والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بربق موصل ہوتی رہی کل میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے تھینکس پر ووچنگ اللہ حافظ